حال ہی میں پاکستان کی پاپ گلوکارہ حدیقہ قیانی نے اپنے لے پالک بیٹے نادے علی کی پندرمی سالگیرہ منا جس کے بعد سے سوشل میڈیا پر نادے علی کے چرچے ہیں اس بچے کا معصوم اور دل مح لینے والا چہرہ دیکھ کر انسان بے ساختہ ماشاءاللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے نادے علی کی یہ تصویر پہلی بار معروف گلوکارہ حدیقہ قیانی نے دیگر تصویر کے ساتھ اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی یہ سن 2005 کی بات تھا جب آزاد کشمیر سمیت ملک کے بالائے علاقے زلزلے سے شدید متاثر ہوئے تھے یہ وہ وقت تھا جب ہر جانب تباہی اور بربادی کے مناظر تھے کتنے ہی لوگ لکمائے جلبنے کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں اور کتنے ہی بچے یتیم ہوئے انہی دنوں زلزلے سے متاثرہ بالاکورٹ کے ایک علاقے میں حدیقہ قیانی ایدھی ویلفیٹرس کے ساتھ مل کر امدادی کاروائیوں مصروف عمل تھی جب ان کے سامنے ایک ایسا بچہ آیا جس کے ماں باپ اور پورا خاندار اس زلزلے کے سبب دنیا افانی سے کوچ کر گیا تھا اور یہ بچہ بیار و مددگار ایدھی سینٹر میں موجود تھا اس بچے کی پیدایش زلزلے سے صرف چار روز قبل ہوئی تھی تب حدیقہ قیانی نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا اور اس بچے کو گود لے کر اس کا نام نادے علی رکھا بچے کو گود لینا ان کے زندگی کا سب سے حسین تجربہ تھا اور وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت حساس ہیں حدیقہ قیانی بچے کو بالاکورٹ سے لاہور لے آئیں اور آج وہ ان کے زندگی کا سرمایا ہے نادے علی کو باپ کا پیار دینے کے لیے انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک برطانوی تاجر کے ساتھ گھر بسا لیا حدیقہ قیانی کا کہنا ہے کہ شادی کرنے کا مقصد بیٹے کو باپ کا پیار دینا تھا لیکن یہ توقعات پوری نہ ہو سکیں جس کے باعث انہوں نے شوہر سے کھلا لے لی تاہم آج بھی حدیقہ قیانی کی امیدوں اور محبت کا محور صرف نادے علی ہے حدیقہ قیانی نے اپنے بیٹے کی پندرمی سالگیرہ پر بچپن اور حال کی چند خوبصورت تصویت شیئر کرتے ہوئے کہا کہ پندرہ برس قبل اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا آج بھی چھوٹا سا بچہ جوان ہو کر ایک نرم دل انسانیت سے محبت کرنے والا انسان بن گیا ہے جس کے دل میں ہمارے سیارے کے لیے بہت احترام ہے حدیقہ قیانی نے اپنے بیٹے کو سالگیرہ کے مبارک بات دیتے ہوئے کہا نادے علی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے لیے فخر کا باعث بنتے رہنا یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا